موسیقی تو پھر کون ہے آروشی کا ہتھیارہ بہو چرچت آروشی ہتھیاکان میں علاوہ آدھائی کوٹ نے راجش اور نوپور تروار کو بری کر دیا ہے لگ بھگ چار سال جیل میں بتانے کے بعد اس دمپتی کو رہت تو مل گئی لیکن اپنے ہی بیٹی کے قتل کے الزام کا جو دھب بائن پر لگا اس نے اس ریناؤنڈ ڈاکٹر کپل کی زندگی برباد کر دی صرف سندے نے ان دونوں کی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو ڈسٹرائی کر دیا چار سال بعد انہیں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنی ہوگی ٹرائل کوٹ نے دوہزار تیرہ میں سیکمسٹینشل ایویڈنسز کے آدھار پر نوپور اور راجش کو عمر قید کی سزا سنائی تھی جسے علابہ دھائی کوٹ نے پریابت نہیں مانا اس ماملے میں شروع سے ہی کئی پینچ دکھائی دئیے پہلے تو شروعاتی لیول پر ہی ثبوتوں سے چھڑ چھاڑ ہوئی اور لوکل پولیس نے بے حد لا پرواہی سے ماملہ ہینڈل کیا پھر سی بی آئی نے بھی بہت سارے فیکس اگنور کیے پھر اس ماملے میں الیسٹ ریلیشنز اور سیکس کے انگل تلاش کیے جانے لگے جس کی وجہ سے جانچ کی دشاہ بھٹکنے لگی سی بی آئی ہتھیاروں کو پکڑنے کی بجائے تلوار دمپتی کی پارٹیوں کے ریکارڈ تلاش کرنے لگی تلوار دمپتی کو اپنی مارڈن لائف سٹائل کا خامیازہ بھگتنا پڑا پھر اس ماملے میں انٹری ہوئی کچھ ریٹائر پولیس آفیسرز اور بیوروکرائٹس کی جنہوں نے خود کو سرخیوں میں لانے کے لیے ہر روز نئی نئی تھیوریز گڑی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تلوار کپل کو سازش کرنے والا مان لیا گیا اور سب سے بڑی بھومی کا رہی میڈیا کی جس کی سرخیوں میں آروشی ہتھیاکانڈ اتنا زیادہ چھایا رہا کی دیش بھر کے کروڑوں لوگ دلی سے سٹے نوائڈا کے ایک سیکٹر میں ہوئی ٹین ایجر گرل کی ہتھیا کے معاملے میں دلچسپی دکھانے لگے اس سے جانچ ایجنسیوں بھی دباؤ میں آ گئیں اور ان پر کسی نہ کسی کو سزا دلانے کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا یہی شاید وجہ ہے کہ پریاب ثبوت نہ ہونے کے باوجود تلوار دمپتی کو ہتھیارہ مان لیا گیا نو سال پرانے اس کیس میں کئی بار لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ ہوئے نارکو ٹیسٹ کرائے گیا سالوں تک باری کیسے جانچ ہوئی سیکڑوں گھنٹوں کی عدالتی کاروائی چلی تلوار دمپتی پر غازیاباد عدالت پرسر میں حملہ بھی ہوا اب عدالت نے ماں باپ کو بری کر دیا ہے اور مکھ سوال ابھی بھی ان آنسرڈ ہے تو پھر کون ہے عروشی کا ہتھیارہ